تو یہ ہے ہمارا آج کا ہیرو اور ہماری سامنے کھڑی ہے وہ کار جس میں ہم ابھی جائیں گے اور بیٹھیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے اس جگہ پہ جہاں پر جو ہے فلم کو ریلیز کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ایک ہمارا ساتھی ہے جو جس کا نام ریچرڈ ہے اور ریچرڈ سے ہم ملیں گے اس کے بعد کچھ ڈسکس کریں گے اور کچھ فوٹو سیسنز کریں گے اس کے بعد ہم فٹا فٹ جو ہے فلم دیکھنے جائیں گے اگر کوئی لفڑا فڑا نہیں ہوتا ہے سب کچھ صحی رہتا تو ہم پوری کریں گے دھیر ساری مستی کریں گے اور اس کے بعد ہمیں ایک لفڑا ہو گیا تھا اس فلم کو سوٹ کرتے وقت ایک جو ڈائریکٹر تھا اس کے بچے کا این ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ بھی میری ہزکار سے ہوا تھا جس کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں اور وہ مجھے وہاں دیکھے اور ایسا نہ ہو کہ وہ فٹا فٹ مجھے کچھ پرابلم کھڑی کر دے اس سے میں اس فلم کو دیکھنے والا نہیں تھا لیکن مجھے اس فلم کو دیکھنے کے لئے انوائٹ کیا گیا تو میں اب فٹا فٹ وہاں پر جا رہا ہوں اور فلم دیکھوں گا ساید لفڑا فڑا نہیں کرے گا وہ کیونکہ اگر لفڑا فڑا کرنا ہوتا تو وائی انوائٹ ہی کیوں کرتا اگر انوائٹ کیا ہے اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا ایک دم فٹا فٹ وائی ہم لوگ ساید پہنچنے والے ہیں تھوڑی ہی دور پی دوری پہ ابھی وہ ہمارا سینیما ہال ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں پہنچنے والے ہیں اور ہماری گ بھڑی کی سپیڈ نا تھوڑی سی کم لگ رہی ہے مجھے لیکن نائٹ کا جو ایک سین ہوتا ہے سہر کا مطلب بھائی ایک دم میں کہہ سکتا ہوں نا کہ میرے دل کو چھوٹا ہے یہ ہرے پتے اور دو چار بھائی بس یہ تھوڑا سا برا لگ رہا ہے مجھے کی یہ جو لڑکا ہے یہ مات نہیں مان رہا ہے اور یہ کھلے میں سراب پیتا ہوا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی گلت بات ہے میرے حساب سے تو فٹا فٹا بھی فون آ گیا ہے ڈیوین کا اور ڈیوین سے کنیکٹ ہو چکا ہے اور ڈیوین نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہاں پر مجھے آنا ہے فٹا فٹا اور میں مجھے سے ہی نکل چکا ہوں تو ہمیں ابھی سہر کا نظارہ لیتے ہوئے جا رہا ہوں کتنا قجب کا سہر ہے اور بھائی یار ایسا سہر اور ایسے سہر میں رہنے کا ایک اپنا ہی لکت ہوتا ہے یا مطلب کیا بات ہے کہ مطلب اگر ایسے سہر میں آپ کو رہنے کو ملتا ہے اور تو پھر مزے ہی آ جاتا ہے لیکن اب ہی ہم تو ساید دیرے دیرے ایک دم ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پہ اور جہاں پہ فلم کا جو ہے ریلیز ہونا ہے آج فلم اور پوری طرح سے دیکھ لو کتنے سارے بندے لگے ہوئے کیمرے کیمرہ مین ہیں اور کتنے سارے سوٹ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے مطلب اگر مزے والی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں پہ اگر دم دیکھو فنٹیسی اگر ایسا نہیں ہے کی جو ہے یہاں پہ چھوٹی موٹی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے کیمرہ مین ہیں جو الگ الگ طریقے سے موڈلز کی فوٹوز نکال رہے ہیں اور موڈلز تو بھائی الگ ہی بات ہے اور یہ ہمارا ایک نیوز ریپورٹر ہے لا جونز واجلے نیوز سے یہ جو ہے لائیو جا رہا ہے ابھی یہاں کے جو محل کو اور یہ ہمارا بندہ آگیا جس کا نام ہے ریچرڈ اور ریچرڈ سے کچھ خاص باتیں ہونے والی ہیں ہماری جو ہم نے ابھی پچھلے بار بسکس کیا تھا تو ابھی یہ بندی ہے اس کی یہ ہے اور کوپریٹ کر رہا ہے ہم ابھی تو ہمیں کوئی پرابلم دیکھ نہیں رہی ہے ویسے مستی یہ نیوز ریپورٹر سے جو لا جونز کا ہے اور یہ اور یہ سائد آرام سے کوئی بات نہیں کرنے والا ہے یہ فلم کے بارے میں بات کر رہا ہے تو بھائی ابھی تو ماحول رکھے شدی رہا ہے ہمز �ux چل رہا ہے جبیہ لوگوں کو سبھی لوگ فلم دیکھنے کے لئے یہ جانے لگا ہے اور اب کیا پکپپپپپ ہم بھی تیار Buddh amd دیکھنا ہے وہ بودے کو بائی باس بائی فلم دیکھنا ابی یہ یہ کیا ہے مطلب یہ تو یہ پنگے والی باتیں کر رہے بھائی آنگے والی باتیں کر رہا Barr pride تو یہ یہ اسی بچے کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کا میرے سے ایک ڈینٹ ہو گیا تھا اور یہ ایموشنل ہو گیا بھائی ایک دم وہ ایموشنل ہو گیا لیکن آدھ بھی اندر چلے گئے اور میں نے دیکھو بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فٹاک سے اندر چلا گئے سارے موڈر سے اندر چلے گئے ہیں فلم کو دیکھنے کے لیے اور ابھی یہ یہ تین کیمرہ یہ بھائی یہ وہ بندہ ہے جس سے مجھے بہت ہی دکت ہونے والی ہے اگر اس نے کچھ گڑ بڑ کیا تو لیکن ابھی تو یہ اس کا موڈ اچھا لگ رہا ہے اور فٹا سبھی جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے تو ابھی یہ میرے ساتھ فوٹو سیسن میں لگا ہوا ہے یار یہ کیا ہوا یار یہ کیا ہوا یہ تو غلط بات ہے یہ تو وارننگ دے کر کے چلا گیا کہ بھائی ایمینڈا کو بچا لو نہیں تو مطلب ختم ختمہ تو چلو فٹا فٹا میں بھاگتا ہوں اپنے فیملی کی طرف کیونکہ ایمینڈا میں نے اپنی بی بی کو اپنے گھر پہ چھوڑ کر کے آیا تھا اور میری بچی بھی بہنی ہے تو میں فٹا فٹ کار میں بیٹھتا ہوں اور نکلتا ہوں بھائی یہ تو غلط بات ہو گئی مطلب جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہو گیا کی مطلب میں اچھی طریقے سے کپڑے اپڑے چینج کر کے ایک دن سوٹ بوٹ پہن کر کے آیا ہوا تھا فلم دیکھنے کے لئے یہاں تو ایک دم باوال ہو گیا باوال اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھے اب اپنے گھر پہ جانا ہے اور وہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے سوٹرز اکٹھا ہوئے ہیں جو سوٹرز ہیں وہ بھائی جسے پہلے موت ہو جائے یا کچھ میرے فیملی میں بڑا نقصان ہو جائے اس سے پہلے مجھے وہاں پہنچنا ہے ایک تو بھائی یہ نا یہ سارے بندے وہ بندے ہیں جو بہت زیادہ رچ ہیں اور میں میرے سے غلطی سے ایک سیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے بچے کی جانتے لی گئی تھی تو اب نہیں میں اپنے گھر پہ پہنچ چکا ہوں کہ بھائی یار دیکھو ایک تو یہ یہ نا بڑے لوگوں سے نا دور ہی رہنا چاہیے ویسے یہ بھائی دو دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تھا اور مطلب کچھ گرل بڑ تو بڑا ہوا ہے چلو اب میں گھر سے نہیں جاؤں گا پتہ نہیں کیا پوزیسن ہے اندر کی کیا حالات ہیں مجھے کچھ نہیں پتہ تو میں فٹا فٹ پیچھے سے جانے کی کوشش کروں گا بھائی میں گراز سے بھی نہیں جاؤں گا میں پیچھے سے جاؤں گا اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کیا ماحول ہے وہاں پر مجھے تو ایمینڈا کا لوکیسن پتہ چل گیا لیکن بھائی ابھی دیکھ کیوں نہیں رہا کوئی کیوں نہیں یار یہ آبا جی کیسی ہے مطلب ایمینڈا کو کسی نے پکڑ کے رکھا ہے بھائی یہ کیا ہے بندے نے ایک دم یہ غلط بات ہے چلو اس کو نپٹ آتے ہیں چلو یہ نپٹ گئی چلو چلو بھائی یار یہ تو بہت سارے بھنگے والی بات ہوگئی مطلب جس بات کا ڈر تھا بھی ہوا ابھی یہاں بھی آر بھائی مطلب بندے ہیں سارے چل اس کو بھی نپٹ آتے ہیں چل بھائی ہو گیا تیرا تو ایک دم ساکنگ مطلب ساکنگ والی بات ہوگئی بھائی مطلب اتنے لفڑے والی باتیں تھوڑی ہونی چاہیے تھی یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار چلو اب تم لوگ یہاں سیف رکھو میں سب کو نپٹ کے آتا ہوں جو دو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی دو گاڑیاں کھڑی ہونے کا مطلب ہے بہت سارے بندے ہونے ایک تو بندہ یہ آگیا جو فائر کر رہا ہے بھائی چلو تھوڑا سا گن چینڈ کرتے ہیں اور اس کو نپٹ آتے ہیں بھائی اس کو نپٹ آ دیتے ہیں چلو بہت ہو گیا بھائی اتنی دیر کھل کر کے میرے گھر میں آ کر کے میرے پیوار کر رہا تو ایسا تھوڑے ہی ہے کہ میں میں چلو بیٹھا رہو گا میں بھی کچھ نکچ تو جانتے ہوں اتنا پھر میں جو ہے ڈر پوک بھی نہیں ہوں میں تو ڈپٹوں گا بھائی ایک کو ڈپٹوں گا ایک ڈپٹوں گا اور ایک ڈپٹوں گا وسکے باد میں دیکھتا ہوں رسٹر کا کیا کرنا ہے اوط بندے کا کیا کرنا ہے ایک جانتے میں سب کو ڈپٹا ہوں گا بھائی یہ یہ بندہ کندہ سے آ رہا ہے مطلب یار مطلب کتنے سارے بندیں ہیں دو گاڑیوں میں بھر بھر کے باندیں آئے ہوئے تھے مجھے لگ رہا ہے آگے پیچھے بھی لٹک کر کے آئے ہوگے کیونکہ میں تین چار کو تو پہلے ہی دو پہلے ہی نپٹا چکا تھا تین کو یہ نپٹا ہے ایک دھر پڑا ہوا ہے کتنے سارے بیندیں ایک سامنے پھر سے آگیا یہ کیوں یار اتنے اتنے بندے کیسے آ جارہا ہے مصلاب یار ایک اور آیا ایک اور مجھے لگ رہا ہے نا سامنے ایک اور بندہ ہوگا ابھی ایک اور بندہ ہوگا مجھے لگ رہا ہے ایسا بھائی بیک سائیڈ میں مجھے دکھ رہا ہے بیک سائیڈ میں آگئے بندے اتنے سارے بھائی کچھن میرا خراب کر گیا میری پروپرٹی ہے میرے یار یا گولیاں ملے چلا کر کے پورا میرا گھر برباد کر دے رہے لیکن کوئی بات نہیں میں پہلے ان سب سے نکھوں گا میں اپنی فیملی کو سیکیور کر لو اس کے بعد میں تم سب کو بتاؤں گا کی بھائی میرے گھر کا جو مقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کیسے کرنی ہے اور کتنے سارے بندے آ چکے ہیں بھائی یار ہر ایک نہ بلکل سب کچھ سوٹ اور پہن کر کے آئے ہوئے ہیں ایک دم بڑے خطرناک طریقے سے بھائی اب اندر تو کچھ دیکھ نہیں رہا چلو اب باہر دیکھتے ہیں باہر کوئی تو نہیں ہے ویسے مجھے لگ نہیں رہا اب کوئی بچا ہوگا کیونکہ دو گاڑیوں میں اتنے ہی بندے سے آسکتے ہیں یہ میری گاڑی ہے جو بھائی اتنے سارے بندے سے ترس سارے نپٹ گئے یار اتنے بندے فر سے آگئے مطلب وو گرمائی ایک بندے ایک بہر وسائل گے مطلب و دنیا ہوا صاف یام کسی نے انہیں انفرم کر دیا کہ میں گھر پہ ہاؤن چکا ہوں عもの سر دل eighty و اب آدم کر دیا یہ رہے tô ایک بار ایک اور گاڑی آگئی بھر بھر کیوں کتنے سارے بندے ہیں اور دھر سامنے سے کتنی لوگوں کو ماروں گا ناما اس لئے میں یہاں سے ادھر سائٹ ہو جانگا اس کے بعد سا پیچھے جا کر کے میں دیکھتا ہوں ایکدم سے بھائی میں ادھر سائٹ سے جا کر کے اب میں یہ لوگ ادھر ہی طاقت رہیں گے مجھے اور میں آگے جا کر کے میں ان لوگوں سے نپٹ لوں گا چلو بھائی ابھی نپڑتا ہوں یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے بھائی یار ایک دم نا دیکھو دیکھو سان دیکھو کسی کے بھی گھر پہ آ کر کیا اگر آپ کوئی بات کریں گے تو کوئی کیا کوئی چپ رہے گا بھائی میں اتنا اتنا بھی ڈر پوک نہیں ہوں نا میں تو جواب تو دوں گا ہی بھائی یار وہ اتنے سارے لوگ ہیں اتنے سارے پیسے لوگوں کو بھیج دیا کی میرے گھر کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے اور ابھی کتنے سارے بندے میں چپ ہو جاتا ہوں دیکھتا ہوں ایک بار ایک بار اکٹھا ہو جائیں کتنے سارے ہیں ایک بار میں کام کر لیتا ہوں کتنے بچے ایک بندہ وہ جا رہا جو میرے پیچھے آنے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر سے ہی میں تھوڑا سا نپڑاتا ہوں کیونکہ ابھی تین بندے مجھے دکھ رہا ہے ایک بندہ تو یہ رہا جسے یہ یہ چلو چلو اس کو نپڑاتا لول یار سامنے سے چلو ارے بھائی یہ میرے سے ایک قدم آکے چلنے کی کوشش کر رہا ہے اتنا تھوڑے ہوتا ہے یار میرے ہاتھ میں بھی گن ہے میں نے کوئی دنڈا تھوڑے ہی پکٹ رکھا ہے کہ آپ سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد میں سانتی سے آپ کی گولی کھا لوں گا اور میں ایسے تھوڑے ہوتا ہے چلو ایک بندہ یار کہیں یہیں پہ چھپا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کی صحیر یہ دیوال کے پیچھے ہوگا تو میں آگے سے جا کر کے اس کو گھوم کر کے دیوال کے پیچھے ہاں یہ بار کے پیچھے لگ رہا ہے مجھے یہ رہا بندہ یہ دیوال کے پہ پڑو ہے اس کو نپٹاتا вы میں فٹا فٹ اس کو نپٹاتا ہوں بہت ہو گیا بھائی ایک وہ بھی میرا انتجار کر رہا تھا مطلب اس کو بھی پتا تھا میں ہے یہ ہوں چلو ہو گیا سارا اب سارے بندے تو میں میں نے نفٹا دیا ہے ساید ایک دو اب کہیں اگر چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنی فیملی کو سکر دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور ایسا نہ ہو وہاں پر کچھ گڑبر ہوا ہو کوئی بندہ چھپا ہوا اور مجھے بیک سائیڈ سے میرے پر گولی چلا دے اور یہ برا ہو جائے گا پھر تو چلو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کوئی تو نہیں ہے اور یار بھائی بھائی اسی بات کا ڈر تھا جو ہو گیا یہ تو ایک بندہ دیکھو چک چپ ہاں واہ یار یہ کون ہے یار یہ تیسری بھائی کی کس کی انٹری ہو رہی ہے مطلب یہ گرین لائٹ پہنڈ رکھی ہے مطلب کوئی دوسرا دیکھ بھی نہیں سکتا او بھائی صاحب مطلب کام تو کمال کا کیا ہوا بھائی لائٹ بن کر کے میں یہ ہے یہ ہے ہ produzی میں بهرا کمال سے فرائی وہ اب ہیں مطلب ہاتھ ایک امسہ کر لگ رہا تھا بھائی ہماری فیملی سٹیو ہو چکی ہے